السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یوپی میں دوہزار سترہ میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی اور آر ایس ایس کی ہدایت پر یوگی عدیتی نات کو دیاست کا وزیر آلہ بنایا گیا یوگی عدیتی نات پہلے آر ایس ایس بی جے پی لیڈر ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کا استعمال کیا وہ خود کو بلڈوزر بابا کہنے کو ترجیح دینے لگے یوپی میں سی اے اے مخالف تحریک میں حصہ لینے والے مسلم کارکونوں کے گھروں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا دوہزار بائیس کے یوپی اسمبلی انتخابات میں یوگی عدیتی نات کی ریلیوں میں بلڈوزر سجائے جانے لگے جلد ہی آر ایس ایس کی ہدایت پر مدھے پردیش کے اس وقت کے وزیر آلہ شیورار سنگھ چوہان نے خود کو بلڈوزر ماما کہنا شروع کر دیا اس کے بعد گجرات ہریانہ رادستان وغیرہ میں بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے مکانات اور دکانوں کو گرانے کی کاروائی کی گئی ہریانہ کے نوح میں فسادات کے دوران مسلمانوں کی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور بعد میں انتظامیہ نے ان کی اپنی دکانوں اور مکانات کو بلڈوز کر دیا سپریم کورٹ نے پیل کو دوہزار بائیس سے زیر التوا درخواستوں پر سماس شروع کی اور بلڈوزر جسٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سخت ریمارکس دیئے جب یو پی ایم پی ہریانہ گجرات اور آرستان میں بلڈوزر کی کاروائی چل رہی تھی کانگریز کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی ایس پی سربراہ اکھلیش یادوں اور بی ایس پی سربراہ مایہ وطی بیواز تھے ان لیڈروں کو ڈر تھا کہ شاید اس سلسلے میں ان کے مکبیانات سے اکثریتی ہندو ناراض ہو جائیں دوہزار بائیس میں اس خاموشی کا یو پی اسمبلی میں راہل گاندھی اکھلیش یادوں اور مایہ وطی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ راہل پر نرم ہندو دوا سیاست کا الزام لگایا گیا مایہ وطی پر بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کا الزام تھا اکھلیش کی خاموشی کے پیچھے کئی پرسرار وجوہات بتائی گئی لیکن سپریم کورٹ نے اب ان لیڈروں کو سہارا دیا ہے مسلمانوں پر حملوں کی مضمت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی یقیناً پورے ملک میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف تھے لیکن وہ اپنے خیالات کا اظہار اشاروں سے کرتے تھے وہ آر ایس ایس پر حملہ کرتے تھے لیکن مذہب کے نام پر مسلمانوں پر ہونے والے حملوں پر براہ راست بولنے سے ڈرتے تھے لیکن اب یہ محمسہ چھوڑ دیا ہے اور مسلمانوں پر حملوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیا ہے حال ہی میں مہراشت کے کلیانہ میں ایک بوڑے مسلمان کو چلتی ٹرین میں اس لیے پیٹا گیا کہ اس کے پاس مبینہ طور پر بھیس کا گوشت تھا لیکن اس گوشت کو گائے کا گوشت قرار دے کر بے دردی سے مارا گیا راہل گاندھی نے اس واقعے پر ایکس پر لکھا جو لوگ نفرت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اقتدار کی سیڑی پر چڑھے ہیں وہ پورے ملک میں مسلسل خوف کا راز قائم کر رہے ہیں بھیڑ کی شکل میں چھپے نفرت انگیز اناثر قانون کی حکمرانی کو چیلنز کرتے ہوئے کھلے عام تشدد پھیلا رہے ہیں انشر پچندوں کو بی جے پی حکومت سے کھلا ہاتھ مل گیا ہے اسی لیے انہوں نے ایسا کرنے کا حوصلہ پیدا کیا ہے اقلیاتوں بالخصوص مسلمانوں پر مسلسل حملے جاری ہیں اور حکومتی مشینلی خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے ایسے شرپسند اناثر کی خلاف سخت ترین کاروائی کر کے قانون کی حکمرانی قیم کی جائے ہندوستان کے فرقہ وارانہ اتحاد اور ہندوستانی عوام کے حقوق پر کوئی بھی حملہ آئین پر حملہ ہے جسے ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے بلڈوزر پر بہن جی کا مو بھی کھلا بی ایس پی سربراہ مایواتی خاموش لہجے میں بی جے پی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتی ہیں یا بلکل نہیں کئی سالوں سے بی جے پی کی حکومتیں بلڈوزر سے انصاف بات رہی ہے خاص طور پر بی ایس پی کے گڑھ یوپی میں مسلمانوں پر بلڈوزر کا زیادہ استعمال کیا گیا لیکن بی ایس پی سربراہ نے خاموشی برقرار رکھی منگل تین ستمبر کو اس معاملے پر بلڈوزر انصاف کی مضم مت کی اخلیش بھی بولنے لگے سپریم کورٹ کے فیصلے کے جواب میں ایس پی سربراہ اخلیش یادوں نے ٹویٹر پر لکھا انصاف کا پیمانہ نائنصافی کے بلڈوزر سے بڑا ہے بعد میں پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے اخلیش نے کہا بلڈوزر کی کاروائی غیر آئینی تھی ہم ایک عرصے سے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں انصاف کا بلڈوزر چل پڑا